جہاں تک تعلق ہے حضرت حسن کا تو حضرت حسن نے صرف اس لیے کہ امت کا مزید خون نہ بہے اور میں یہ سیاست نہیں چاہتا میں دستبردار ہوتا ہوں جو لوگ حضرت حسن کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ان کو دستبردار ہونا سیکھنا چاہیے جس طرح حضرت حسن نے حکومت چھوڑ دی جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ حضرت علی کے بعد خلیفہ راشد تھے لیکن سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اللہ کے لیے کیا انہوں نے حضرت امام ابو عمر ابن عبدالبر کہتے ہیں کہ حضرت حسن نے فرمایا تھا مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے کس میں نفع ہے اور کس میں ضرر میں تو امت محمد پر حکومت کے لیے اس کو پسند نہیں کرتا کہ خون کا ایک قطرہ بھی بہے حضرت عثمان کی نصرت و مدد کے لیے انہوں نے پہل کی تھی اور حضرت علی کی شہادت کے بعد چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے حضرت علی کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی اور یہ سب لوگ حضرت حسن کے فرما بردار اور علی سے زیادہ ان سے محبت کرنے والے تھے یہ صورتحال تھی ابن شوزب کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن حجاز اور عراق کے لشکر کو لے کر آ گئے اور معاویہ شامیوں کو لشکر لے کر بڑھے دونوں کا آمنہ سمنہ ہوا حضرت حسن نے جنگ پسند نہ کی اور معاویہ نے اس بات پر معاہدہ کر لیا کہ ان کے بعد وہی خلیفہ ہوں گے یہ بات بھی تیہ کر دی گئی اور شرحبیل ابن سعد کہتے ہیں کہ حسن ابن علی آٹھ مہینے تک خلیفہ رہے وہ معاویہ کو حکومت سوپنے کے لیے تیار نہیں تھے اسی سال مغیرہ ابن شعبہ نے حج کے امیر کا فریضہ انجام دیا حالانکہ ان کو کسی نے امیر الحج نہیں بنایا تھا علماء کا ابو عمر ابن عبدالبر لکھتے ہیں علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت حسن نے معاویہ کی زندگی بھر کے لیے ان کو حکومت سوپی تھی اس کے بعد پھر ان کی خلافت ہونی تھی اسی پر اتفاق ہوا تھا اور حضرت حسن نے حکومت کی طلب میں خون بہانے سے اس معاہدے کو زیادہ ترجیح دی تھی حالانکہ وہ اپنے کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے اور مزید آگے بڑھیں حضرت قطادہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین بیماری میں حضرت حسن کے پاس آئے تو ان سے حضرت حسن نے کہا مجھے تین مرتبہ زہر دیا گیا لیکن اس مرتبہ سب سے زیادہ سخت اور تیز اثر والا زہر دیا گیا میرا جگر کٹ رہا ہے حضرت حسین نے دریافت کیا کہ بھائی صاحب کس نے آپ کو زہر دیا ہے حضرت حسن نے کہا کہ تم سوال کرتے ہو کیا تم ان سے جنگ کرو گے میں ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں ان کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں